بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چوپ ہو چکا ہے مٹن اس کے میں بناوں گی سیٹ پپاب اس کے لئے مسالوں کی ضرورت ہوگی جو میں نے ایک جگہ کر کے رکھ لیے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں انڈا لیا ہے میں نے ایک لسن ادرک کا پیسٹ ہے 1 ٹیبل سپون کچھا پپیدہ ہے 1 ٹیبل سپون پیاس لے لیے میں نے ایک درمیانی اس کو منا بارک کاٹ لیا ہے اور اس کا پانی پھشت کر لیا ہے نمک ہے میرے پاس 1 ٹیبل سپون کٹی لائل ملچ پاؤڈر ہے 1 ٹیبل سپون زیرہ پاؤڈر ہے 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہے 1 ٹیبل سپون کالی ملچ پاؤڈر ہے 1 ٹیبل سپون لال ملچ پاورڈر ہے ونٹے پیس پر اب یہ تمام مسائلے میں گوشت میں شامل کروں گی میں نے لسہ ندرہ کا پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے پیاز بھی میں نے اس پر ڈال دیا کچھا پپیتہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ڈالائیں میں نے اس مرنڈا اور جو مسائلے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ تمام مسائلے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے ایک بار پھر سے چوب کر لوں اس کو میں نے چوب کر لیا ہے اس کو نفی سوں گی تھوڑی دیر بھی سوں گی تاکہ یہ آرام سے کباب اس کے بنچے اور اس کے کباب ٹوٹے نا یہ اچھی طرح سے بچھ روک ہے کہ میں اس کو نکال لوں گی ہاتھ میں تھوڑا آئل لگا کے اس کے میں کباب بناؤں گی اپنے حساب سے آپ چھوٹے یا بڑے کباب کر سکتے ہیں پینسل کی ہیلپ سے میں اس کے کباب بناؤں گی کباب تو بن کے بلکل لڑی ہو چکا ہے اس طرح سے آپ بھی بنا سکتے ہیں پینسل کی ہیلپ سے کباب اسی طرح سے میں سارے کباب بنا لوں گی جس طرح سے میں نے یہ کباب بنا کر آپ کو دکھایا سارے کباب میں اسی طرح سے بنا لیں سارے کباب میں نے اسی طرح سے بنا کر رکھ لیا اب میں اس کو فرائی کر دوں گی تیل میں نے گرم کر لیا تھا میں اس کو ایک ایک کر کے اس میں فرائی کر دی جاؤں گی کباب چھوٹے یا بڑے آپ اپنی حساب سے بھی کر سکتے ہیں میڈیم فلم میں میں نے اس کو فرائی کر رہا ہے اس طرح سے میں اس کو پلٹ لوں گی جو جو کباب فرائی ہوتا جائے میں آپ بھی کوشش کیا گا نے کہ اس میں پیاز ڈالیں یا جو بھی ڈالیں پیاز ٹیمارٹر ایسی جو بھی چیز ہو تو اس کا پانی کوش کر لیں کچھا پکیتا تھا اس کا بھی میں نے پانی کوش کر لیا تھا اور پیاز جو میں نے ڈالی تھی اس میں وہ بھی میں نے پانی کوش کر کے ڈالی تھی اس سے کباب ٹوٹتے نہیں ہیں انڈا بھی میں نے ڈالا تھا انڈے سے بھی اس میں اچھا ٹیسٹ آتا اور کباب بھی نہیں ٹوٹتا انڈے سے میں نے پہلے میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے اس پور فرائی کیا ہے پھر اس کے بعد اس کو بلٹ کے لو فلیم کر دیئے تاکہ اس میں جو میٹ ہوتا ہے وہ اچھے سے گل جائے گا آپ چاہیں تو بلکل اسی طرح سے مکسچر بنا کے مہنے اس کو فرائے کر رہے ہیں آپ اس کو بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں اپنی اپنی چوائے سے آپ اس کو فرائے بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو طوے پہ بھی فرائے کر سکتے ہیں ڈیپ فرائے کر سکتے ہیں بائی بی کیو بھی بنا سکتے ہیں اپنی اپنی چوائے سے آپ کو جو پیسٹ لگے آپ اس کو بلکل اسی طرح سے بنا سکتے ہیں آپ یہ کباب کو فرائے کر کے کوئلے سے سموک بھی دے سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کوئلے کو گرم کر کے آپ ایک چھوٹی پیالی میں کر کے یا روٹی کے ٹکڑے پہ کر کے اس کو رکھیں اور اس میں سموک دیم ہوتی ہے اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں اس موک بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں باقی سی کباب تو اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس کو سرف کرتے ہیں میں نے سرف کر لیا ہے رائتہ میں نے بنا لیا ہے بہت ہی اچھا کلر آئے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے اچھے فرائے ہوئے ہیں بہت ہی یمی لگ رہے ہیں موسیقی امید ہے آپ کو ہماری ریسپی اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو وچ کر کے لائک کومنٹ کر دیں اسے ہماری حوصل آپس آئی ہوتی ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری اچھے اچھے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اب ملتے ہیں ایسی اچھے نئی ریسپی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں شکریہ موسیقی